بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جاز کیسے اکاؤنٹ کا cnac نمبر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ویڈ ڈاؤٹ لاغن کیے آپ آپ جاز کیسے کے اکاؤنٹ کا cnc نمبر حاصل کر سکیں گے دو طریقے ہیں نمبر سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ موبیل نمبر سے سی این ای سی کس طرح حاصل کر سکیں گے سی این ای سی سے ڈیٹ آف برث کس طرح حاصل کر سکیں گے دونوں طریقے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے پاس ایک موبیل نمبر ہے مجھے اس کا جو پین کوڈ ہے وہ نہیں پتا اب میں نے کیا کرنا اس کو فارگیٹ کرنا ہے فارگیٹ کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا سی این ای سی چاہیے اور ڈیٹ آف برث چاہیے یہ دونوں چیزیں چاہیے میرے پاس جاست جو اکی ہے وہ موبیل نمبر ہے یہ میرے پاس موبیل نمبر ہے اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ موبیل نمبر سے ڈیٹ آف برث سوری سی این ای سی کس طرح حاصل کر سکیں گے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کروم بروزر میں یا کسی بھی بروزر میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاکستان ریلوے ٹھیک ہو گیا پاکستان ریلوے اگر آپ اس کا پہلے سے اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو آپ نے جاست سائن ان کرنا ہے اگر نہیں ہے تو ریجسٹر نو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ریجسٹر نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو ایک تو یہاں پہ آپ نے اپنا فول نیم دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں موبیل نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیٹ ورک سیلیکٹ کر لینا ہے جائز ہوگی ہے ٹیلینار کوئی بھی آئے اس کے بعد آپ نے ایمیل اڈریس انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیم وہی ایمیل اڈریس ری ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیر سٹیشن جو ریلویس سٹیشن آپ کے قریب لگتے ہیں آپ نے وہ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یا پاسورٹ ٹائپ کر لینا ہے پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد پاسورٹ کس ٹائپ کہونا چاہیے کرکیٹ 123 اس طرح کو مطلب اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی وارڈز ایک دو تین چار استعمال کر لیں اس کے بعد آپ نے کوڈ انٹر کرنا ہے سیم کوڈ اس طرح ایک ہے جو او ہے یہ بڑا ہے وی آر کیو یہ بڑے ہیں تو بڑے ہی لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جو ہی سمیٹ پہ کلک کریں گے آپ کو آپ کے ایمیل پہ کوڈ جائے گا آپ نے وہ ویریفیکیشن کر لینا ہے یہ ہوگی اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس آر ریڈی اکاؤنٹ ہے تو کس طرح آپ موبیل نمبر سے سی این ایسی نمبر کس طرح نکال سکیں گے تو میں کیا کرتا ہوں جاسٹ اکاؤنٹ لاغن کار لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کا آر ریڈی اکاؤنٹ میں نے بنایا ہوئے تو یہاں پہ آپ نے کوڈ انٹر کرنا ہے کوڈ جو کہ جو کی ہے یہ بڑا ہے نائن زیڈ فائیف ایس یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے جسٹ سمیٹ پر کلیک کر دینا ہے یہ سمیٹ پہ کلیک کر دیئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ہو ٹککٹ گو فار ٹکٹ پر کلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں آ جانا ہے ٹھیک ہو گیا فرام سٹیشن ٹو سٹیشن یہ ہم نے سیلیکٹ کر لنے تو سب سے پہلے یہ جو laہور کینٹ اس کے بعد کیونکہ یہ مشہور ہیں یہ جلدی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں کراچی کراچی کینٹ یہ ہوگی آپ کیا کرتے ہیں سارچ سیڈ پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلک کر دیا جو ہی نیکسٹ یہ پیج اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں یہ سوال یہاں پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد سیلیکٹ پہ آپ نے کلک کر دینے اگین اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے یہ جو ہیں یہ ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ادھر کسی ایک پر کلک کر دینا ادھر کلک کر دیتے ہوں گیا اس کے بعد ہم نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بک سیلیکٹڈ سیٹ یہاں پر کلک کر دینا اس پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پیج اوپن ہو چکے نیکسٹ پیج اوپن ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پر کوئی بھی نام ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نام آپ نے لکھ دینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں بھی کوئی بھی سی این ایسی ٹائپ کر لینا ہے تیرہ انسو کا ٹھیک ہو گیا یہ ٹائپ کر لیا آپ ٹائپ کرنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہ سی این ایسی نمبر انٹر کر دیا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جیز کیش اکاؤنٹ یہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے یہاں پہ ٹک کر دیا ٹک کرنے کے بعد آپ نے جس نمبر کا سی این ایسی لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ نمبر انٹر کر دینے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا نمبر جو ہے cnc لینے کے لیے موبیل نمبر انٹر کر دینے یہ ہو گیا موبیل نمبر اب آپ نے کیا کرنے continue پر کلک کر دینے continue پر کلک کرنے کے بعد next page open ہے ہوگا میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں یہ next page open ہو چکا ہے next page open ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنے یہاں jazz mobile account پر کلک کرنے jazz mobile account پر آپ نے کلک کر دینے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سیم وہی نمبر لکھنا ہے جو ہم نے وہاں لکھا تھا وہی نمبر دوبارہ انپوٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے نمبر انٹر کر دیا اب آپ نے کیا کرنے اوکے پہ کلک کر دینے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو کوڈ ہے یہ کوڈ یہاں انٹر کر دینے ہی ٹی یو ای یہ ٹائپ کر دیا اب آپ نے کیا کرنے کنفارم چیک آؤٹ کر دینے کنفارم چیک آؤٹ ہونے کے بعد یہ نیکسٹ پیج اوپن ہوگا وہاں ہمارا سی این ایسی شو ہوگا میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا اس طرح سے آپ اپنا جیز کیش اکاؤنٹ کا سی این ایسی نمبر حاصل کر سکتی ہیں اب نیکسٹ جو ہے میں آپ کو سی این ایسی کا جو ڈیٹ آف برت ہے وہ لے کر دکھاؤں گا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ابھی تک نہیں آیا جو ہی آتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں ٹیم لیتا ہے تو جو ہی آئے گا میں آپ کو دکھا دوں گا نیکسٹ پیج اوپن ہو چکا ہے نیکسٹ پیج اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سی این ایسی نمبر آیا ہے یا نہیں آیا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں سی این ایسی نمبر آ چکا ہے پہلے موبیل نمبر جو ہم نے دیا تھا اس کا سی این ایسی نمبر شو ہو چکا ہے ہم اس طریقے سے کسی بھی جائز کیش کے اکاؤنٹ کا سی این ایسی نمبر نکال سکتے ہیں جو ہم نے پاکستان ریلوے سے سی این ایسی نکالا تھا اور یہ سی این ایسی تونوں سے میں موبیل نمبر بھی وہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سی این ایسی بھی وہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سی این ایسی سے ڈیٹ آف بارت نکالنی ہے پہلے ہم نے موبیل نمبر سے کیا کیا تھا سی این ایسی نکالا اب ہم نے ڈیٹ آف بارتھ نکالنی ہے اب ہم نے کیا کرنے پہلے ہم نے موبیل نمبر سے سی ای نیسے نکالنی تھا اب ہم نے سی ای نیسے سے ڈیٹ آف بارتھ نکالنی ہے ڈیٹ آف بارتھ نکالنے کے لئے آپ نے کیا کرنے اپنے کروم میں جانے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے نادرا نادرا پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پیج اوپن ہوگا آپ نے وہاں سب سے ٹاوپ پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے تھوڑی جو ویب سائٹ وہ سلو ہے جو ہی نیکسٹ پیج اوپن ہوتا ہے یہ پیج اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا یوزر نیم فار یوزر نیم جو سی اے نیسی پر لکھا ہوئے آپ نے وہاں انٹر کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کوئی بھی نام دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری پاکستان ای میل وہ ای میل دینا ہے جو آپ کے پاس چال رہا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ کوئی بھی دے دینا ہے جس طرح کرکٹ ایداریٹ ڈاٹ کام ڈاٹ لکھنے ڈاٹ کام نہیں لکھنا میں آپ کو ٹائپ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ میں جی میل پہ ٹائپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو پاسورڈ ہے میں آپ کو فارغ انزمپل بتا رہا ہوں کرکٹ ایداریٹ ڈاٹ اتنا سا انٹر کرنے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاٹ بھی ہو اور کوئی ورڈز اس طرح کے لازمی ہونے چاہیے آپ نے اس طرح ٹائپ کر لینے ساتھ میں گنتی کا بھی ایک دو ورڈز یوز کر لینے یہ اس طرح کا آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہوگئے تو اس کے بعد آپ نے نیچے ری ٹائپ پاسورڈ سیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ انٹر کرنا ہے اس جگہ آپ کو نیکسٹ سامیٹ پہ کلک کر دنے اس کے بعد آپ کو ایک میل پہ میسج آئے گا آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے اب میں کیا کرتا ہوں جسٹ سیمپلی اپنا اکاؤنٹ جو کہ میرے پاس آرڈی اکاؤنٹ بننا ہوئے تو میں اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یا نیسی سے ڈیٹ آف بارد نکالنی ہے تو میں سب سے پہلے یہ جو کوڈ ہے یہ انٹر کر دیتا ہوں لاغ ان پہ کلک کر دی ہے لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ آپ نے کیا کرنا ہے تارمزن کنڈیشن کو رسپیکٹ کر لینا ہے انڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے نیو اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سب سے پہلا پیج ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی پہلے پیج پہ کلک کرنا ہے پہلے پیج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیکنڈ پیج پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں وہ سی نیسی نمبر انپوٹ کر لیں جو آپ نے وہاں سے اٹھایا تھا وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے یہ ہوگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ایرو پہ کلک کر دینا ہے ایرو پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینے سٹار اپلیکیشن پہ میں نے سٹار اپلیکیشن پہ کلک کر دیا ہے جو ہی نیکسٹ پیج اوپن ہوگا ہماری ڈیٹ آف برت ہوگی اس میں تو یہ نیکسٹ پیج اوپن ہونے جا رہا ہے جو ہی نیکسٹ پیج اوپن ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میری ڈیٹ آف برت آئی ہے یا نہیں آئی چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ آف برت بھی آ چکی ہے اوپر ہمارا سی ای ای سی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی ای اسی سی ہے یہ آپ چیک کر سکتی ہے یہ سی ای ای سی ہے اور یہ ہماری ڈیٹ اوف برتھ ہے میں نے سارا طریقہ اس ویڈیو میں بتایا کہ پہلے سب سے پہلے آپ کو مبدال نمبر سے سی ای اسی نکالنے کا طریقہ بتایا اس کے بعد اس سے نیک نکالنے کا طریقہ بتایا دونوں طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیئیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کومیٹس کریں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپلائے دوں گا تو آج کی تھی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ